لیکن آپ جو ہی تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو آپ کو جنگی سازو سمان نظر آئے گا آپ کو یہاں پہ تمام ادوار میں استعمال ہونے والا اسلحہ نظر جنگ کے محول میں اس کو بجایا جاتا تھا انٹرسنگ چیز ہے کہ یہاں پہ ایک دوربین پڑی ہوئی ہے جس سے جنگ کے حالات و واقعات کو اچھی طرح جانچے جاتے لئے اور یہ بریٹش کے چھوٹھوڑے پسٹل ہیں اور سامنے اگر دیکھیں تو میں راجہ رنجیت سنگھ کی جو ہے تسا گھوڑا ہے جس کو ہنود کیا گیا ہے اور بیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو شاہی قلعہ میں موجود میوزیم کی سیر کرواؤں گا جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو یہاں پہ کچھ آپ کو تصویریں نظر آئیں گی جو مختلف دور میں مختلف حکمرانوں کی یہاں پہ عویز ہیں لیکن آپ جو ہی تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو آپ کو جنگی سازو سمان نظر آئے گا آپ کو یہاں پہ تمام ادوار میں استعمال ہونے والا اسلحہ نظر آئے گا جو کہ مغلوں نے بھی استعمال کیا اور سکھوں نے اور بریٹش طور میں استعمال ہوا تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی گنز بھی مل جائیں گی اور برود بنانے کے تمام سازو سمان یہاں پہ موجود ہیں اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ پوچھ تلوارے نظر آ رہی ہیں جس میں مغل دور اور سکھوں کے دور کی تلوارے جو ہیں ڈسپلی کی گئی ہیں اس زمانے میں ان سے جنگیں جو ہے لڑی جاتی تھی اور کچھ بندوکے بھی ہیں اس زمانے میں لیکن بندوکوں کے ساتھ ساتھ تلوارے بھی استعمال کی جاتی تھی یہاں پہ کچھ شارٹ رینج گن بھی موجود ہیں اور یہ برود ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک آلہ تھا تو اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں اور اگر اس کے پیچھے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بینڈ نظر آئے گا جو کہ جنگ کے محول میں اس کو بجایا جاتا تھا یہاں پہ بھی کچھ گنز ہیں جن سے کام لیا جاتا تھا جنگ کے زمانے میں اور کچھ آپ کو تلوارے نظر آ رہی ہیں اور سامنے تیر کمان اور تیر نظر آ رہے ہیں جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے یہاں پہ ایک انٹرسنگ چیز ہے کہ یہاں پہ ایک دوربین پڑھی ہوئی ہے جس سے جنگ کے حالات و واقعات کو اچھی طرح جانچے جاتا تھا اور تھوڑا سا آگے دیکھیں تو آپ کو گول گول تھے وہ انڈے نظر آ رہے ہوں گے لوہے کے یہ ہاتھی کو لگائے جاتے تھے تاکہ ہاتھی کنٹرول میرے اس کے موہ پہ اور یہاں پہ کیل بغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہ دشمن کے جانور ہاتھی گھوڑوں کے راستے میں پھینکے جاتے تھے تاکہ ان کو حملے میں کافی مسئلہ ہو اور یہ اپنے سیفٹی کے لیے جو کٹس وغیرہ تھی اس زمانے میں یوز کی جاتی تھی تروار وغیرہ کے وار سے بچنے کے لیے اور یہ بریٹش کے چھوٹھوڑے پسٹل ہیں اور سامنے اگر دیکھیں تو مہراجہ رنجید سنگھ کی جو ہے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جس نے کافی سال پنجاب پہ حکومت کی تھی اور یہ مہراجہ رنجید سنگھ کا گھوڑا ہے جس کو ہانوت کیا گیا ہے اور اس پہ وہ سواری کیا کرتے تھے اور اس ٹائم یہ میوزیم کی زیند بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں شاہی قلعہ آپ آئیں تو اس میوزیم کو ضرور وزٹ کریں اور زیادہ ڈیٹیل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک گائیڈ ضرور لیں جو کہ آپ کو مناسب پیسوں میں دستیاب ہے تو اس طرح آپ کو ہسی کے بارے میں زیادہ اچھی معلومات مل جائے گی اور یہاں پہ کچھ گنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ کافی لمبی لمبی نالی ہیں تو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ